دیکھئے پروگرام پل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گدشتہ ہفتے کی مصروفیہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ سلاب سے صوبے کے تین ازلا بری طرح متاثر ہوئے ہیں صوبائی حکومت نے ان ازلا میں امرجنسی نافذ کر کے ہنگامی بنیادوں پر امدادی کاروائیاں شروع کی ہیں ان ازلا سمیت صوبہ بھر میں زلعی انتظامیہ سمیت صوبائی حکومت کی تمام مشینری پوری طرح متحرک ہے صوبائی حکومت ہر لحاظ سے الٹ ہے اور متاثرہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے اور ریسکیو سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں ڈویجنل انتظامیہ پشاور کی طرف سے منشیات سے پاک پشاور مہم کے تحت بارہ سو منشیات کے آدھی افراد کو بحال کر کے انہیں خاندانوں کے حوالے کیا گیا جن میں سے آٹھ سو افراد کئی سالوں سے اپنے گھروں سے لا پتا تھے یاد رہے کہ وزیر علیہ محمود خان کی خصوصی ہدایت پر کمیشنر پشاور کی سربراہی میں ڈویجنل انتظامیہ پشاور نے آج سے تین ماہ قبل منشیات سے پاک پشاور مہم کا آغاز کیا تھا خیبر پختونخواہ کے پانچ ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی پارکوں اور تفریحی مقامات کی تعمیر نکاسی آب اور پورا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے اور دیگر شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے شروع کیا جانے والے ستانوے عرب روپے مالیت کے خیبر پختونخواہ سٹیز ایمپرومنٹ پروجیٹ کے تحت مختلف پیکجز کی تقنیکی اور مالیاتی بولیوں کی ایولیویشن رپورٹ منظور کر لی گئی ہے وزیر علیہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے بعض نیجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ سکیم کے تحت مفت علاج معالجے میں نیجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے تحت مفت علاج معالجے کی مؤثر مانیٹرنگ کی ہدا کی ہے اور کہا ہے کہ نیجی ہسپتالوں میں مفت علاج معالجے کی فراہمی میں مریضوں کو دشواری کی شکایات کے معاملے کی غیر جانب دانانہ تحقیقات کی جائیں اور شکایات درست ثابت ہونے کی صورت میں متعلقہ ہسپتال کو صحت کارڈ کے پینل سے مستقل طور پر خارج کیا جائے وزیر اعلیٰ خیبر پخونخواہ محمود خان کی زیر صدارت مویشیوں میں پائی جانے والی لمپ سکن بیماری کی روک تھام سے متعلق ایک اہم اجلاس منقض ہوا جس میں صوبہ بھر میں بیماری کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کی روک تھام کے لیے آئندہ کے لاحے عمل سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے